مجلس شروع ہونے والی ہیں سید محسود احمد رزویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی سید مقدس مہدین اقوی سید مسود حیدر نقوی سید محمود حیدر نقوی سید سعید حیدر نقوی سیدہ مقدس خاتون بنت سید حیدر رضا نقوی سیدہ خرشید زہرہ بنت سید نسار احمد جعفری زینات بیگم بنت واجد حسین سید محمد زفر ابن سید محمد ابراہیم سیدہ کنیز سکینہ بنت سید محمد زفر سید ابو القاسم زیدی ابن سید آل محمد زیدی سیدہ قمر نیشا زیدی بنت سید محمد قاظم زیدی سیدہ منا خاتون بنت سید کرار حسین رضوی سید محمد قاظم زیدی ابن سید حسین زیدی سید آل محمد زیدی ابن سید حسین زیدی سیدا صغیر فاطمہ بنت سید محمد ابراہیم سید انصار حسین زیدی ابن سید قاضی محمد رجی والیہ بیگم بنت قمر الدین حیدر سید محمد حاشم زیدی ابن سید آل محمد زیدی سید محمد عابد زیدی ابن سید ابو القاسم زیدی ممتاز فاطمہ بنت سید آل محمد زیدی یعقوب حسین ابن مظہر حسین شبیف فاطمہ بنت محمد قاضم سید ابن حسن رزوی ابن سید ریاض علی رزوی سید اظہر حسین ابن سید آل حسن سید ذلفقار نقوی امی لیلہ بنت محمد قاضم سید سبت جعفر و دیگر شہدائی ملت جعفریہ و جملہ مومنین والمومنات نسیم اختر بنت زاکر محمد علی سیدہ سیہ حیدار بنت سید اقبال حیدار سید مختار حسین نقوی ابن سید محمد سبتن نقوی سیدہ انیس فاطمہ بنت سید نورول حسن سید اظہر حسین ابن سید مظہر حسن والدین سید حسن مہدی سید ساجد حسین رزوی ابن سید زاکر حسین رزوی سید اقساس حسین نقوی ابن سید افتخار حسین نقوی سید کاشف عباس نقوی ابن سید اقتصاد حسین نقوی سیدہ شمین زہرہ زیدی ابن سید محمد علی زیدی سید طباسو مختر قازمی ابن سید منظور حسین قازمی سید مخصود حسن رزوی ابن سید ابن حسن رزوی سید ارشاد احمد رزوی ابن سید مخصود حسن رزوی سید اقبال احمد رزوی ابن سید مخصود حسن رزوی سید مختار احمد رزوی ابن سید مخصود حسن رزوی سیدا قمر بانو بنت سید زہیر حدار سید محمد احسن زیدی ابن سید محمد مستحسن زیدی سیدا صابرا ویگم بنت سید محمد حاشم زیدی سید علی زفر زیدی ابن سید محمد عباس زیدی مریم خاتون زوجہ عبدالعزیز مستقیم النسا بنت سید علی جعفر سید مہدی حسن ابن سید حادی حسن سیدا بانو بنت سید مظہر حسن سید ساجد رزا نقوی ابن سید حامد رزا نقوی عباس علی رزوی ابن سید حیات حسین ام ربا بنت مجاور حسین رزوی سید شمیم حیدر نقوی ابن سید انقضاء حسن نقوی سید محمود سید محمد سبتن نقوی ابن سید ذلفقار علی نقوی سعیدہ کنیز زینب بنت سعید مسلم حسین سعید مختار حسین زیدی ابن سعید عبرار حسین زیدی سعید حسن مہدی زیدی ابن سعید زاہید حسین زیدی مشتاق حسین ابن اختر حسین نفیز بانو بنت معتقد حسین والدین سعید حسن مہدی زرغام حدر زیدی ابن سعید مجاور حسین زیدی سعید فروخ حدر نقوی ابن سعید علی عصد نقوی عبدالحکیم ابن حاجی عبدالعزیز ڈاکر ساید علی زفر جعفری ابن حاجی محمد عقیل جعفری سیدہ آمینہ جعفری بنت ساید ساید احمد جعفری سلطان بانو بنت عاشق عباس سید احمد حسین ابن ساید صفات حسین انوری بیگم بنت اولاد حسین انجم آرہ بنت ساید احمد حسین جعفر حسین ابن قادم حسین سروت جہاں بیگم بنت زفر حسین سیدہ ہنہ آفرین بنت ساید اکبر حسین زیدی سیدہ نصیم فاطمہ بنت ساید محمد مستحسن زیدی رئیس الحسن رضوی ابن ساید ابو الحسن رضوی منتظر کے والدے سیدہ فیروزہ خاتون بنت ساید لطیب حسین سید اشفاق حسین ابن ساید رفیق حسین افیفہ سکینہ انجم بنت حسن بن محسن رضوی سید محمد علی ابن ساید جابر حسین حفیظ فاطمہ بنت عبرار حسین سید جعفر حسین ابن میر نظیر حسین سیدہ بیگم بنت مرزا رفاد علی نصرین فاطمہ بنت مرزا سابر علی سید یوسف حسین ابن ساید سلطان حسین سید بابر حسین ابن ساید سابر حسین محمد حادی ابن حسن عسکری حاجرہ خاتون بنت آل احمد جمیلہ خاتون بنت آل احمد سید مولانا تقی حادی شہید ابن سید محمد حادی سید ذلفقار حسین جعفری ابن سید محمد سبتین جعفری سیدہ حسن فاطمہ بنت سید منور علی سیدہ نظر فاطمہ بنت سید منور علی سید شبیر حسین ابن سید تصدق حسین سید شاہد حسین ابن فضل حسین سید آل جعفر عزوی ابن سید شریف الحسین سیدہ معصوم فاطمہ بنت سید آل جعفر سید شریف الحسین ابن سید حبیب الحسین سیدہ صادقہ خاتون بنت سید رزیل حسان سیدہ مبین فاطمہ بنت سید حامد رزا سید مظاہر حسین بخاری ابن سید حسین نواز بخاری سیدہ جوہر سلطانہ بنت سید محمد حسین میر علی حسین ابن حیدر حسین منور علی زیدی ابن سید زلفقار علی زیدی سید جعفر عباس رزوی ابن سید منور حسین سید زیان عقوی ابن سید قاسم حسین نیاز فاطمہ بنت سید آشق حسین تسنیم فاطمہ بنت سید زمیر حسین رزوی سید حیدر حسین ابن سید باقر حسین نسیم فاطمہ بنت سید قمر عباس رخصانہ حیدر بنت سید حیدر حسین زفر عباس ابن محمد علی سیدہ عشرت رزوی ابن سید ولی محمد رزوی مصطفی حسین ابن مظہر حسین سیدہ اختر جہان بنت سید محمد حسین ولی محمد رزوی ابن حسرت علی اشفاق عدر ابن مصطفی حسین رضی اقلاق احمد ابن مصطفی حسین سید ناصر حسین ابن سید قاسم حسین جمیلا خاتون بنت عبداللہ شکیلا بیگم بنت عبداللہ قمر سلطانہ بنت ناصر حسین سید شاہد حسین ابن سید حیدر مہدی سید آمینہ خاتون بنت سید جلال حسین رزوی سید شہدہ حیدر رزوی ابن سید رزوی حیدر خوشنودی فاطمہ بنت عشرف علی سید محمد علی ابن سید سجاد علی سیدہ خدیجہ سلطانہ بنت سید سیدہ اقلیم سلطانہ بنت سید مجاہد علی سید حامد علی ابن سید محمد علی سید زامین علی ابن سید محمد علی سیدہ قریب ایگم بنت سید منیر حسین زیدی سید حسن جوهات عبیدی نسیم فاطمہ سید محمد عباس ابن سید محمد حفیظ سیدہ زاہدہ خاتون بنت سید زکی سید زینات زہرہ بنت سید محمد اببہ سید ظاہر حسین زیدی ابن سید غلام ابباد زیدی سیدہ میمونہ خاتون بنت سید زفریاب حسین سیدہ نرگیس خاتون بنت سید ظاہد حسین سید نور الحسن ابن سید ولایت حسین جملہ مومنین والمومنات زفر حسین شہید ابن خادم حسین شبیح الحسن ابن علی حسین اعجاز الحسن ابن علی حسین علی رضا کے والدین ان تمام مرہومین اور حاضرین کے مرہومین کو بھی شامل کر کے فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکر نعبد و ایاکر نستعین اہدن سراط المستقیم سراط اللہ ذین نعمت علیہم غیر الماظب علیہم والا الظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل وہ اللہ احد اللہ السمت لم یلد و لم یولد و لم یکل لہو کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہ حیائی منہم والموات تابع بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علا کل شئی قدیر بر محمد و آل محمد صلوات بر محمد و آل محمد صلوات برائے تاجلی زہوری امام زمانہ باواز بلندر سال آباد حسین بن کے زمانے پیچھا گئی زین حسین بن کے زمانے پیچھا گئی زین زبان تے حس کو فا ہلا گئی زین علی کی یاد کو زلدہ کیا زمانے میں علی کی یاد کو زلدہ کیا زمانے میں جگہ جگہ پہ جو خطبے سنا گئی زین جگہ جگہ پہ جو خطبے سنا گئی زین قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چرا قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چرا دیے یزیت کے سارے بجھا گئی زین دیے یزیت کے سارے بجھا گئی زین حسینیت کے سارے حسینیت کے سارے حسینیت کے سارے کو مگر جگ مگا گئی زین حسینیت کو مگر جگ مگا گئی زین قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چرا قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چرا دیے یزید کے سارے بجھا گئی زین دیے یزید یزید کے سارے بجھا گئی زین زبان تے غصے کوفہ ہلا گئی زین برمحمد وعالی محمد صلوات برمحمد وعالی محمد بلندتر صلاوات آوزِ مجلس سے قبل آپ تمام حاضرین اور سامائین سے ملتمیس ہوں ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوات فرما کر جملہ مولنا شہدہ ملت جا فرشدہ مولا بن حرم بلند کی درجات کے لئے سورہ فاتح حقیط اللہ سبان بسم اللہ رحیم بسم اللہ رحیم بسم اللہ رحیم اللہ حول و لا قوت اللہ بللہ و علی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیت طیبین الظاقرین المعصومین المسلمین و لعنة الدائم وعلا عدائق و اجمعین من الان لا قیام یوم الدین اما بعد وقت قول اللہ تبارک و تعالی بیمحکم الكتاب الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلنا الیک الكتاب بالحق و اعبداللہ مخلصا لہ الدین صلوح محمد و عالم اللہ تمام تعریف ہم زیادہ بروردگار کے لئے جو تمام معالمین کا رب ہے جو تمام مخلوقات خالق ہے جو ہم سب کا مالک ہے وہی ہے جو لائق ہند و سنا ہے اسی کی قبضہ ہند سب کی جان ہے اسی کی حکم سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور اسی کے بلانے پر اس دنیا سے لوٹ کر چلے جائیں گے اور تمام درود اللہ کی ان مقدس تنین ہستیوں پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں جنہ ذات پروردگار نے انسانوں کے لئے ہی نہیں بلکہ عالمین کے لئے شماعہ ہدایت بنا کر بھیجا عزبت اہل بیت علیم سلام مرحومین کے مغفرت کے لئے ان کی طلب مغفرت کے لئے ان کے سال سواب کے لئے ایسا نہیں کہ مستن اہل ایمان یہ جگہ جمع ہو جائیں اور ایک مجدس کا سما بنائیں مجلس منقض کریں تو ہی عیسال سواب ہوگا ہمارے آج کل کے جوان اس طرح کی پریکٹس میں کچھ مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں ذہنی مشکلات کا مثلا ان کی یہ سوچ بن گئی ہے کہ ماں باپ کو اگر سواب عیسال کرنا ہے تو مثلا مجلس پر کر والی سویم ہو گیا برسی ہو گئی اس کے علاوہ وہ سوچتے بھی نہیں ہیں اپنے روز مرہ کی زندگی میں مشغول رہتے ہیں تو چند ایک چیزیں اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کرنا مقصود ہے کہ پہلی بات کہ ضروری نہیں کہ عیسال سواب کے لئے انسان مثلا پورے ہفتے کا انتظار کرے کہ جمہ آئے گا تو میں اس حال زواب کے مجلس میں اپنے والد مروم یا مرومہ کی شرکت کروں گا یا فاتحہ کروں گا نہیں یا شب جمہ کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں کہ شب جمہ ہوگی تو ہم فاتحہ دلائیں گے مثلا یا سو یا چالیس میں یا برسی کے انتظار کی ضرورت نہیں کہ جناب یہ مناسبتیں ہوں گی تو ہم مثلا فاتحہ دلائیں گے اور ان کو یاد کریں کہ نہیں آپ ہر وہ عمل جو آپ اللہ رب العزت کے رضائیت کے لئے انجام دیتے ہیں جو کار خیر انجام دیتے ہیں جب بھی اس عمل کو انجام دیں تو اس بردگار اس عمل کو میرے لئے میرے نفس کے لئے خالص کر دیں جو تیری ذات سے مخلص ہو کر میں انجام دوں یعنی تیری ذات کے لئے خالص ہو بردگار یہ جو میں نیک عمل انجام دے رہا ہوں اس کا ثواب میرے مرہومین اور جملہ اور مرہومینات کے نام عمال میں درست فرمائے تو ہر وہ کام جو کار خیر ہے ہر اچھا کام حتی کہ آپ جب صبح گھر سے نکل رہے ہیں ٹھیک ہے جاب کے لئے نکل رہے ہیں گھر سے نکل رہے ہیں آپ جب موٹ سائیکل پر بیٹھ رہے ہوں گاڑی میں بیٹھ رہے ہوں چنگ چنگ میں بیٹھ رہے ہوں یا بس میں بیٹھ رہے ہوں وسائل کوئی بھی ہو ٹھیک نا تو کہتے ہیں کہ آپ کیا کریں آپ ارادہ کریں گھر سے نکل رہا ہوں چونکہ رزق حلال عبادت ہے اور عبادت کا ثواب پروردگار کی بارکہ میں ضائع نہیں ہوتا تو لہذا پروردگار یہ جو میں رزق حلال کے لئے نکل رہا ہوں اس کا تو حضر و ثواب ہے اس کا ثواب میرے اور میرے مرہومین کے نام آیا مال میں درست فرما اسی طرح کوئی بھی وہ کام جو آپ کار خیر کے طور پر انجام دے رہے ہیں اس کا ثواب اپنے مرہومین کو روز حتیٰ کہ ہر منٹ کسی سے آپ حدیث بیان کر رہے آپ کہیں کہ بروردگار یہ جو میں نے حدیث بیان کی ہے اس کا ثواب مرہومین کو حصال فرما یا اس سے بھی کم کیونکہ بروردگار انسان کو اس کی سوچ پر بھی عجر دینے والا ہے اگر انسان کسی کیلئے کچھ اچھا سوچے اب اس نے پر بھی اس کو ثواب عطا کرتا ہے نیکی عطا کرتا ہے تو یہ فکر کرنے والا یہ دعا کر سکتا ہے پالنے والے یہ جو میں فکر کر رہا ہوں یہ سوچ رہا ہوں جو میں اچھا کام کرنے جا رہا ہوں اس فکر کا ثواب جو ہے مرہومین کو حصال پر گویاں کہ ہر لمحے آپ مرہومین کو ثواب حصال کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے ہمارے جوان جن کے یہ ذہن بنتے جا رہے ہیں کہ شبہ جمعہ ہوگی تو فاتحہ ہوگی جمعہ کے دن ہوگی تو حصال زواب کی مجلز ہوگی یا ادوار کے دن اجتماعی مجلز جو جو حصال زواب کی ہوگی تو فاتحہ ہوگی اس کے لاوہ یاد نہیں رکھتے نہیں سنی ہم کیا کریں ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں ان کو کہیں اگر تم آج ہمارے مرہومین کے فاتحہ کے علمے ان کو یاد کروگے تو تمہیں بھی تمہارے آنے والی نسلیں تمہیں یاد رکھیں گی لیکن آج اگر تم مرہومین کو فراموش کر دیتے ہو تو نسلیں بھی تمہیں فراموش کر دیں گی کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا میں آئے چلے گئے لوگ چھوڑے کتنی قومیں ایسی ہیں جو اس دنیا میں آئیں اور چلی گئی آج ان کا نام و نشان بھی اس دنیا میں باقی نہیں نام و نشان بھی اس دنیا میں باقی نہیں اور جو اہل بیض علیہ السلام سے اللہ سے مقلص ہوتے ہوئے متمسق ہو جائے تو سلمان جیسے جو سلمان فارسی تھے وہ بھی سلمان محمدی ہو جائے اور رہتی دنیا تک اہل ایمان اہل اسلام ان کو اور ان کے کارنام وہ یاد کرتی رہے کیوں ان کا عمل ایسا تھا تو ایسان محترم لہذا عمل میں اخلاص ہو نیک نیتی ہو جو بھی کام انسام انجام دے چاہے وہ کام اپنے خانوادے کے لئے رزق حلال گمانے نکلا ہے چاہے اپنے گھر میں اپنے پروردگار اس کا بھی عجر لکھ رہا ہوتا اگر اپنے بچوں کو خانوادے کو وقت دے رہا ہے تو جو تم میں اس حالت میں ہو کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جوانوں کی بات کر رہا ہوں ان کے ساتھ پروردگار دیتا فراموش نہ کریں اسی وقت دعا کریں پروردگار یہ جو میں اپنے بچوں سے محبت کر رہا ہوں تو اس کا حجر دینے والا ہے پروردگار اس کا حجر میرے مرہومین کے نام آیا مال مندر مسئلہ گویا کے زندگی کے ہر وہ ہر اس کام کو جو آپ انجام دے رہے ہیں اور کار خیر انجام دے رہے ہیں نیکہ نیتی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں اس کام کا ثواب آپ مرہومین کو حسان کر سکتے ہیں خلاصہ ضرورت کس بات یہ ہے مخلص ہونا کیونکہ عمل بغیر اخلاص کے قابول عاجر کم ملتا ہے خدا کی بارکہ سے جب عمل قبول ہوتا ہے یا نیت میں انسان کے کوئی اچھا کام ہے کب قبول ہوگا اللہ کی بارکہ میں جب وہ اللہ کے لئے مخلص ہو اس کی نیت اللہ کے لئے خالص ہو تو ہی اس کو عجر ملے گا اس کی فکر پر بھی عجر ملے گا اگر اس کی نیت اللہ کے لئے خالص ہے سنو اب دیکھئے قرآن کیا کہتا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر دو سورہ زمر میں بروردگار اشار درماتا ہے ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب پر حق نازل کی ہے لہذا آپ دین کو اسی کے لئے خالص کر کر سر اللہ کی عبادت کریں یعنی کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اس آیت کے شروع کے حصے میں بیان دور میں ہم نے اس قرآن کو برحق نازل کیا لہذا کوئی اس میں شک نہ کریں دوسری بات یہ کہ جو بھی عمل انجام دو اللہ کے ساتھ مخلص ہو کر انجام دو چاہے بچوں کے لئے روزگار کے لئے نکلا ہے چاہے اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہے چاہے کسی کے لئے کوئی تعاون کر رہا ہے کسی کارے خیر میں کچھ بھی کر رہا ہے مخلص اللہ الدین اللہ سے کیا کرے وہ مخلص ہو اللہ کی عبادت کرے اور عبادت صرف نماز بڑھنا روزے رکھنے ہوں وہ کام عبادت بن جاتا ہے وہ کام آپ کچھ نہیں کر رہے بیٹھیں صرف اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ ذکر کر رہے فروردگیار اس ذکر پر آپ کو عجر دیتا فروردگیار اس ذکر پر آپ کو عجر دیتا لیکن شرط اخلاص میری طرح نہیں چوبیس گھنٹے ہاتھ میں تذکر ہو رہا تذکر نہیں ہے پر بڑھ دیتا کو اس ذکر کے لائق سمجھتے ہوئے اس خدا کی معرفت حاصل کرتے ہوئے کیونکہ وہ لائق عبادت ہے اس کی معرفت حاصل کی جائے اور کما حتہ معرفت حاصل کر کے اس کی عبادت کی جائے ذکر کیا جائے تو وہ ذکر ہوگا جس میں اخلاص ہوگا لبی 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 نماز بڑھ لے اب کوئی ماتمی آگیا برابر میں اب اس کو ایسے گھور کے دیکھ رہے میرے برابر میں آگے بیٹھ گئے جاؤ پیچھے جاؤ میں بڑا نمازی ہوں میں پہلی سب کا نمازی ہوں یہ کیا یہ انسان نہیں شیطان بول رہا ہے اگر انسان کے اندر عبادت ان کے ساری بیدہ نہ کر سکی تو پھر وہ عبادت اپنے لئے کر رہا ہے اللہ کے لئے نہیں پھر اس کی زبان میں رحمان نہیں شیطان بول رہا ہے ایسا نہیں ہوتا رہا ہے عبادت انسان کے قلب کو نورانی کرتی ہے جب قلب نورانی ہوتا ہے تو پھر اس میں کسی کی لئے بہت اپنے آپ کو سب سے کم تر جانی ہے اسی میں ترقی ہے کامیابی ہے امام ورماتے ہیں امام علیہ علیہ صلی اللہ علیہ میں ارشاد ورماتے ہیں اللہ ارشاد ورماتے ہیں کیا ارشاد ورماتے ہیں امام ارشاد ورماتے ہیں کہ اپنے عمل کو اللہ کے لئے خالص کر دو بروردگار تمہاری عزت تمہیں اضافہ فرمائے اللہ کو اپنے عمل کو اللہ کے لئے خالص کر کیوں کیوں امام یہ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کیوں امام اصول قاوی کی روایت حدیث ہمارے امام فرماتے ہیں عمل میں اخلاص کا ہونا عمل کو انجام دینے سے زیادہ مشکل ہے عمل انجام دینا آسان ہے لیکن اس عمل کو خالص رکھنا اللہ کے لئے یہ بہت مشکل کام ہے بہت مشکل کام اب آپ دیکھئے دنیا میں دو ہی تر انگل ہوگئے اگر یہ بات پہنچ گئی تو میں اپنی بات مکمل کر لوں گا دنیا میں دو دار انگل ہوگئے ایک عمل کرنے والے ایک عمل نہیں کرنے والے ایسے یہ نا تیسرا تو کوئی نہیں ہے اب چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان یا تو عمل کرنے والا ہوگا یا عمل نہیں کرنے والا ہوگا ہم ان کی بات ہی نہیں کر رہے جو عمل نہیں کر رہے ہم ان کی بات نہیں کرتے اب ہم بات کرتے ہیں ان کی کہ جو عمل کر رہے ہیں ٹھیک ہے عمل جو انسان انجام دے رہا ہے اس کی دو صورتیں آپ کا عمل یہ تو قبول ہے یا قبول نہیں ایسے ہی ہے آپ کا عمل قبول ہے یا قبول نہیں ہے قبول ہے تو فقط ایک ہی صورت میں اگر اخلاص ہے اور قبول نہیں تو عائمہ یہی بیان کر گئے اور کرتے ہیں کہ اگر عمل قبول نہیں تو اس کی وقت ایک ہی بنیاد ہے کہ اخلاص نہیں ٹھیک انسان کا عمل خالص ہونا چاہیے ہم لوگ زیادہ کے چکر میں اخلاص کو کنارے کر دیتے ہیں نہیں معصوم فرماتے ہیں کہ تمہارا کم عمل اگر اخلاص کے ساتھ ہیں اس سے بہتر ہے جو بغیر اخلاص کے تم کسرت سے عمال انجام دے رہے ہو دو رکعت نماز پڑھیں خالصتا اللہ کے لیے اس کے رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ خضور خشک ساتھ اس ستر رکعت نماز سے بہتر ہے کہ جو انسان عادت کے طور پر پڑھ رہا ہوں کیوں مثال کے طور پر ایک چھوٹی سے مثال دوں ایک فقی مسئلہ بتاؤں مسئلہ یہ کہ اگر کوئی نماز کو اس لیے پڑھ رہا ہے کہ ورزش ہو جائے مجھے ورزش تو کرنی ہوتی ہے تو اس لیے میں پانچ وقت نماز پڑھ لیتا ہوں اللہ کے لیے نہیں اب اس کی نماز اس کی ذات کے لیے ہے مجھے دور پر ایک انسان اپنے آپ کو تسکین پہنچانے کے لیے گرمیاں شاید وضو کر رہا ہے تو کیسے نماز ہو جائے کہ کہتے ہیں نماز نہیں ہوگی کیونکہ ارادہ ضروری ہے کہ جو نماز جو وضو کر رہا ہوں وہ میں نماز کے لیے کر رہا ہوں اپنے آپ کو تسکین پہنچانے کے لیے کوئی وضو کر رہے ہیں اس سے نماز نہیں ہو سکتی لہذا جو عمل اخلاص سے غالی ہوگا خدا کی بارکہ میں قبول نہیں اب اس کا مطلب یہ ہوا عمل میں اخلاص ہونا ضروری ہے بات کم اور زیادہ کی نہیں ہے کم ہو یا زیادہ دونوں صورتوں میں اخلاص ہونا ضروری ہے اخلاص کب پیدا ہوگا ہم اگر عام حالتوں میں دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو عمل انجام دیا جاتا ہے انسان کی جانتے ہیں نماز ہو روزہ اور دیگر عبادات ہو مشکل کہاں پیدا ہو رہی ہے ہی زمانہ جس کو ڈائیگنوز کرنا ضروری ہے دیکھتے ہیں رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا وہ کیا ہے وہ یہ ہیں کہ عمل میں احتدال نہیں ہے یا تو انسان غلو کر جاتا ہے یا تقصیر کر جاتا ہے یا تو وہ غالی بن جاتا ہے یا مقصر بن جاتا ہے نہ غلو کی جازت ہے نہ تقصیر کی جازت ہے احتدال احتدال کی ضروری ہے کل امور نوستوہا ہر عمل میں بھی چاہے عبادت ہی یوں نہ ہو احتدال ضروری ہے اگر عبادت احتدال سے آری ہوگی خالی ہوگی تو پھر وہ اس پہ اخلاص واقعی نہیں رہے گا اب چاہے غلو ہو رہا ہے عبادت میں یا عقیدے میں دونت تنسل سے بات کرتا ہوں تو بھی اخلاص سے انسان محروم ہو جاتا ہے کیونکہ غلو کا انسان کو حق نہیں اتنا ہی ماننا ہے اور اتنا ہی عمل کرنا ہے جتنا اہلِ بیت نے بتایا ہے نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم جو انہوں نے کہہ دیا تمام اس سے زیادہ نہیں اگر انسان اپنی عبادتوں میں عددال پیدا کر لے عددال بمانعین یعنی اس معنی میں کہ اپنے عبادتوں میں اخلاص پیدا کر لے تو نہ وہ غلو کا شکار ہوگا نہ وہ تخصیر کا شکار ہوگا سلوات پڑھئیے محمد و آلِ محمد محمد و آلِ محمد محمد و آلِ محمد صلوات اللہ سمجھا محمد و آلِ محمد حضرِ مہترہ امیرِ کائنت نے کیا ارشاد فرمایا کہ میرے حق میں تو ہی لوگ گمرہ ہے میرے حق میں تو ہی لوگ گمرہ ہوں یا جو غلو کا شکار ہوئے یا جو مقصر ہوئے ہم فرماتے ہیں عقیدے میں بھی عادل اعتدال ضروری ہے دنیا نے بہت سے عبادت گزار دیکھے لیکن امام حسین جیسا عبادت گزار کربلا کی زمین پر دنیا نے فقط حسین کو دیکھا دنیا مسلح بچھا کر عبادت کرتی رہی حسین تیروں پر عبادت کر رہے تھے قاری قرآن رہل میں قرآن کو گھول کر دلاوت کرتا ہے حسین نو کے نیزہ پر دلاوت کر رہے تھے عبادت کیسے انجام دینی ہے سنیں گے عبادت ایسے انجام دینی ہے کہ سید سجاد بیان فرماتے ہیں میرا سلام ہو میری بھبی ماں پر کہ بے بالانوں کے اونٹوں پر جب ان کو سوار کیا اور دڑایا جاتا تھا اس حالت میں کے بچے گرتے تھے اور اونٹوں کے پیروں میں آ کر بامان ہو جاتے تھے اس وقت بھی میری بھبی نے نماز شب کو ترک نہیں کیا ایسی نماز ایسی عبادت کہ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتگڑیا ہیں پیروں میں بیڑیا ہیں گردن میں خاردار توق ہیں تب بھی اللہ کے ذکر کو فراموش نہیں کیا ایسی عبادت ایسی عبادت ایزان مہتنم کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام عبادت ہی تو انجام دے رہے تھے نا جو ابن ملجم نے آپ کے سر مبارک پر ضربت لگائی کیا کافست رب رب کعبہ کی قسم علیہ کامیہ ہوگی کس بات پر کہا نہ جنگ میں کہا نہ کسی مارکے کو حل کرنے میں کہا بلکہ جو ہی عبادت کی حالت میں اپنے رفض ملقات پیغام سنا تو کہا پروردگار کی رب کعبہ کی قسم علیہ کامیہ ہوگئے ہیں یہ ہے عبادت کہ انسان اپنی کل حیات کے سرمائے کو اپنی عبادت زمانہ لے اور عبادت میں اخلاص اپنا لے یہ عبادت ہی تو دیتی جو امام حسین کربلا میں انجام دے رہے تھے کیسی عبادت تھی کائنات میں کوئی آسا دکھائی نہیں دے تھا جو روز آشون ایک چھے مہینے کے بچے کو لے کے کھڑے ایک پانی مون کا سوال کر رہے ہیں کس کی خاطر دین کی خاطر اسلام کی خاطر اگر اخلاص نہیں ہوتا تو کربلا برما نہیں ہوتی عزیزان امام حسین کے اخلاص کا وہ آلہ وخام تھا کہ ششماہے کو بھی قربان کر دیا اس حالت میں کہ رباب دیکھتی رہی علیہ زغربر تیر چلتا رہا ہاتھا داروں جناب رباب کی عبادت کو سنیں گے جناب رباب کی عبادت یہ ہے کہ اپنا سب کچھ راہیں خدا میں قربان کر دیا سب کچھ ایک شوہر تھا کربلا میں سو گیا ایک علی ازغر تھا بابا کے سینے میں کربلا میں سو گیا ایک چار سال کی بچی سکینہ تھی جو شام کے زندان میں سو گئی لیکن بیبی نے ایسا وعدہ کیا مولا جب تک زندہ ہیں رباب اٹھائے میں نہیں آئے گی حاضر داروں جب یہ کافلہ مدینہ پہنچا بی بی سائے میں نہیں بیٹھتی ایسی عبادت انجام دے رہی ہیں حاضر داروں سنیں گے جبلہ سید سجاد نے کہا امارو باب چلیے سائے میں چلیے گرمی میں شدد بہت ہے کہا اے میرے لال میں کس طرح سائے میں چلی جاؤں میرا ازغر تھوپ میں ہے میری سکینہ زندہ حاضر داروں امام سجاد نے کہا اے امام آپ کو میرے حق کی قسم یہ کہن سننا تھا جناب رباب نے سجدے میں سر رکھ دیا اور کہا میرے آقا آپ سے وعدہ کیا تھا جب تک زندہ ہوں سائے میں نہیں بیٹھوں گی اب سجاد نے حق کی قسم دے دی میری عزت کی لاج رکھئے یہ جبلہ کہنا تھا رباب خاموش ہو گئی جناب زینب نے ہلایا انہا لیلہ و انہا الہی حراغ حاضر داروں جو ہی جناب زینب نے بہن اپنی بہاں بھی کی چادر ہٹائی ہے نا تو کیا دیکھا کہ ایک رمال برامد ہوا ہے اس رمال میں جانتے ہیں کیا ہے اے دکھیاری ماں علی ازغر کا جلا ہوا جھولا سکینہ کی ماں اللہ لعنت اللہ خلال قوسی وَصَيْعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاضِعُونَ وَظَلْمِ غَذَائِهِ تَسْلِمًا لِأَمْرِ قَالنے والے ہماری اس خلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جناب رباب کے قربانیوں کا صدقہ امام حسین کے اخلاص کا صدقہ تمام حاضرین مجلس کی شرعی ہوائج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس مجلسی حضر کا بہترین اجلو سواب جملہ احمد و امنات شہدائی ملد اجاب کے شہدائی مدافعن حرم کے نام آمال میں درس فرمائے ہم سب کے گناہوں کے مغفرات فرمائے ہمارے مرہومین کے گناہوں کے مغفرات فرمائے پالنے والے ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اپنی آخری حجر کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہمیں امام کی اتنا ترین غلاموں میں شمار فرمائے ان اللہ ملاحکتا صلونا على النبی یا ایوہا لذین آمنوا صلو علیہ وسلمون تسلیم آمان متوجہ ذیہا بل سلاللہ علیہ وسلمون اللہ سلام علیہ وسلمون اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ